جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ اہم اور ایکسکلوزیف ڈیٹیلز آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیونکہ اس وقت نواز شریف کے لیے اپنی عزت بچانا شدید محال ہو چکا ہے معاملہ کیا ہے نون لیگ کے اندر ایک بڑی بغاوت بلکہ آپ یہ کہیں کہ پانچ ٹکڑے اس وقت ہو چکے ہیں نون لیگ کے یہ معاملہ کیا ہے کچھ اہم ترین اور ایکسکلوزیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے مریم نواز رانہ سناولہ شاید خاکان عباسی حمزہ شہباز شہباز شریف ان تمام نے جو اپنی گروپنگ کا رکھی ہے اور بقاعدہ طور پر جو لوبنگ ہے وہ مسلمی قنون میں اس وقت ایک خاص سطح پر پہنچ چکی ہے کچھ اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں اہم ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین عمران خان صاحب جو ہیں معافی جے گا عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بڑی حکمت عملی بنا لی ہے الیکشنز کے حوالے سے اور اتضاز احسن لطیف خوصہ سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑیں گے کیا کریں گے سلمان اکرم راجہ نے تو خیر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت بھی اختیار کر لی ہے یہ بریکنگ نیوز بھی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو میں دیتا چلوں یہ تینوں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے کیا لڑنے جا رہے ہیں کچھ اہم ترین تفصیلات اس پر بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی آج ایک اور اہم خبر ہے اور اس خبر کے مطابق جسٹس محسن اخترکیانی صاحب نے نگران وزرعظم انوار الحق کاکر صاحب جو ہیں انہیں پیش ہونے کا کہہ دیا ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو تھا اور ایک نیا محاذ کھل چکا ہے اب عدالت میں بھی اور نگران وزرعظم اور نگران حکومت کے حوالے سے یہ جو محاذ ہے وہ کھلا اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہل تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے اندر کیا جو بڑی بغاوت ہے اور کیا لابنگ ہے وہ اس وقت چل رہی ہے تو معاملہ ناظرین کچھ یوں ہے کہ جتنی ہائی لیول پلینگ جو فیلڈ ہے وہ دی گئی ہے مسلم لیگ نون کو تو اس وقت مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت توگلی انہی کی ہی بننی ہے اور اس سوچ کو لے کر مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے ایک نئی لابنگ انہوں نے پنجاب کے وزرعالہ کے حوالے سے شروع کر دی ہے حالانکہ دھاندلی زیادہ الیکشن بھی اگر ہوئے لیکن پچاس فیصد سات فیصد ترناؤٹ ہوا تو کوئی صورت نہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ پچیس سے تیس نشستے بھی بہت مشکل نکال پائے گی تو برحال لابنگ اس وقت یہ چل رہی ہے نون لیگ کے اندر کہ پنجاب کا جو اگلا وزرعالہ ہے وہ کون ہوگا اور ہر کوئی اپنا اپنا گروپ اس حوالے سے بنا رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو رانہ سناؤلہ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ اپنی جو سپورٹ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود کو وہ امیدوار اس وقت سمجھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پنجاب کا وزرعالہ کے طور پر وہ صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے اور سپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے حاصل کر رہے ہیں کہ ایک تو فیصلہ بار ڈیویجن سے جو اپنے راہنماؤں کی سپورٹ اور دوسرا جو سپورٹ ہے وہ جنوبی پنجاب سے بھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ان دو سے تو ان کو جو سپورٹ ہے وہ حاصل ہے لیکن یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے جو ان کے امیدوار ہوں گے ان سے تو سپورٹ تب آپ کی کام آئے گی کہ جب آپ اسیمبلی میں بھی آئیں گے اسیمبلی میں ہی نہیں ہوں گے تو ان کی سپورٹ جو ہے وہ کیا کرنی ہے بلکہ وہ جو خود آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ اسیمبلی میں ہوں گے کے نہیں ہوں گے ایک مزاقہ خیز قسم کا دعوی رانہ سناؤلا جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس نشستے نون لیگ لے کر جائے گی اور دوسری طرف وہ الیکٹیبلز کو بھی ساتھ اپنے ملاتے ہیں اور سروے بھی کرواتے ہیں اور اس کے نتائج ان کے سامنے یہ آتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان پنجاب سے مٹنے جا رہا ہے تو بارہل ایک تو یہ محاذ کھلا ہوا ہے لیکن دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ اپنی افسی لڑائیوں کا بھی اس وقت شکار ہو چکی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین جو بتایا جا رہا ہے اس وقت جو شہباز کیمپ ہے انہیں کے شہباز کیمپ سے حمزہ شہباز اور ملک احمد جو ہیں یہ بھی متحریک ہے اور ان کی بھی خواہشیں ہیں یہ بھی غزرعالہ پنجاب بن جائیں وہ کہتے ہیں کہ کھیر ابھی بٹی نہیں اور کھانے کے لیے سب آگئے تو نون لیگ کے اندر بھی یہی چیز چل رہی ہے کہ کھیر ابھی بٹی نہیں اور کھانے کے لیے یہ سارے سامنے آ چکے ہیں اور اسی طریقے سے نون لیگ ان کی لابی بڑی ایکٹیو ہے اور وہ مریم نواز کو اس وقت خیری ہے کہ آپ کو جو غزرعالہ پنجاب ہے وہ ہونا چاہیے اب اس تمام کا فائدہ کون اٹھاتا ہے اور کون مسلم لیگ نون کی طرف سے غزرعالہ ہوتا ہے تو اس طرف بھی کر رہا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ کس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں در سی بات ہے انہوں نے تو اپنی سابزادی مریم نواز جو اسی طرف جھکاؤ رکھنا ہے یا پھر جو ان کا پرانہ فارمولہ ہے کہ وفاق میں نواز اور پنجاب میں شہباز ہی نہیں کہ اوپر نواز اور نیچے شہباز اسی فارمولے کے تحت انہوں نے چلنا ہے لیکن خیر وہی چیز کے اس فارمولے کے تحت تو تب انہوں نے چلنا ہے کہ جب پہلے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے بہرحل تمام سختیوں کے باوجود عمران خان صاحب جو ون سٹپ اہیڈ سوچ رہے ہیں اور جیل سے جو حکمت عملی عمران خان صاحب کی اس وقت سامنے آ رہی ہے کچھ چیزیں تو آپ کو میں نے بتائی تھی کہ دوستو جو وکیل ہیں وہ عمران خان صاحب نے کھڑے کرنے ہیں نوجوانوں کو اور خواتین کو زیادہ ووٹ جو ہے زیادہ ٹکٹ جو عمران خان صاحب نے جاری کرنے ہیں اب اس میں مزید کچھ اپ ڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہیں پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے گی اور لاہور میں سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کے حلقے میں سلمان اکرم راجہ کو اتارا جائے گا اور ایک شو میں سلمان اکرم راجہ سے اس حوالے سے جب پوچھا بھی گیا تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا جی کہ بلکل ممکنات میں سے یہ ہے یعنی کہ جو بات چیت ہے یا جو ارادے ہیں وہ پکے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے وہ وکیل ہیں سمجھدار ہیں کھل کر اس طرح سے سامنے ابھی نہیں آ رہے بہرحال ان کی یہ بات واضح بھی کرتی ہے اور دوسرا سلمان اکرم راجہ کو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں بھی جو شامل کیا گیا ہے تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن کر لیا ہے تو جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹکٹ بھی لیں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے اور اس حوالے سے دعویٰ جو ہے وہ نصر جعوید جو ہیں انہوں نے بھی اپنے شو میں کیا تھا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر پھر اسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں اتزاز احسن اور لطیف خوصہ یہ دو بڑے نام ہیں جن کے حوالے سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ دو بڑے نام پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر لڑیں لطیف خوصہ صاحب اب اتزاز احسن صاحب دونوں جو ہیں وہ اب پیپلز پارٹی میں نہیں رہے نہیں انہیں پیپلز پارٹی نے ٹکٹ جو ہے وہ دینے ہیں برحال یہ دو ایک بڑے نام ہیں اور جو عمران خان صاحب نے وکلا کو دو سو وکلا کو الیکشن لڑانے کی جو حکمت عملی بنائی ہیں ان میں یہ نام جو ہے وہ سر فہرست ہیں پھر اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما سینئر رہنما اور پرانے نظریاتی رہنما حامد خان جو ہیں ان کا بھی اس فہرست میں جو نام ہے وہ موجود ہے پھر اسی طرح سے شیر افضل مروت صاحب کا بتاؤں تو ان کے حوالے سے تو آج نوٹفکیشن بھی جاری ہوا ہے انہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف بنا دیا گیا اور اس حوالے سے بقیادہ طور پر جو نوٹفکیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی سامنے آ چکا ہے تو ان کا بھی نام اس فہرست میں ہے گوھر خان جو ہیں اور شویب شاہین جب وہ عمران خان صاحب کے مقدمے لڑے تھے تو اس وقت ہی ان کا جو نام تھا وہ سامنے آ گیا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے لڑیں گے برحال ابھی مزید ان کے جو نام ہیں وہ لیے جا رہے ہیں پھر عمران خان صاحب کے وکیل جو سائفر کا کیس آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی انہوں نے لڑا ان کا نام بھی موجود ہے تو برحال یہ عمران خان صاحب کی کچھ حکمت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کیا جا سکے ایک تو خود وکیل ہیں خود اپنے کیسز بھی لڑ سکتے ہیں اور احتیاط سے اور چیزوں کو دیکھ بال کر یہ لڑ سکتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ سامنے آئی ہے اور دوسری طرف نون لیگ میں اس وقت کیا چل رہا ہے بندر بانٹ کے حوالے سے جو لڑائی ہے وہ خاندان کے اندر وہ شروع ہو چکی ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نون لیگ تو چاری ہے کہ ان کا وزریعالہ ہو لیکن شاید بہت سارے حلقیں ایسے ہیں جو طاقتور حلقیں ہیں وہ علیم خان کو چاہتے ہیں کہ وہ وزریعالہ پنجاب بن جائیں اور علیم خان کا نام پہلے بھی تھا عمران خان صاحب کو بھی کہا جاتا تھا کہ علیم خان کو بنائیں عثمان بزدار کو آپ ہٹائیں لیکن عمران خان صاحب جو تھے ڈٹے ہوئے تھے اور عثمان بزدار کو ہی انہوں نے بنائے رکھا تھا وزریعالہ پنجاب تو بہرحال یہ دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں ایکسکلوزیف ڈیٹیلز تھیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی آخر میں ناظرین جو اسلامباد ہائی کورٹ سے آپ کے ساتھ میں نے خبر اور بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرنی تھی جسٹس آمیر فاروق صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو نگران وزریعظم ہے انوار الحق کاکٹ صاحب ان کو انہوں نے طلب کر لیا ہے تو کیس کیا تھا پہلے تو جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ میں جاتا ہوں اور تھوڑا سا اس کا بیگراؤنڈ بھی آپ کے میں سامنے رکھوں گا اچھا ہوا یہ ہے جی کہ پچپن بلوچ لاپتہ طلبہ کی سات روز میں ادم بازیابی کی صورت میں اسلامباد ہائی کورٹ نے نگران وزریعظم انوار الحق کاکڑ وزیر دفاع وزیر داخلہ سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع کو 29 نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اب یہ بلوچ طلبہ تھے جو کہ لاپتہ ہوئے تھے اور ان کو بازیاب کرنے کا کہا گیا تھا لیکن زیر سی بات ہے ابھی تک نہیں ہوئے تو اب کہا گیا جی کہ سات روز میں اگر یہ بازیاب نہ ہوئے تو آپ سارے جو ہیں وہ لائن حاضر ہوں اور عدالت میں آئیں پھر اس کے بعد جسٹس محسین اختر کیانی جو ہیں وہ اپنے اسی طرح کے ریمارکس اور اسی طرح کے مقدموں کے حوالے سے مشہور ہیں اور وہ پھر اپنی عدالت میں بلایا بھی کرتے ہیں بہرحال تھوڑا سا اس کیس کے حوالے سے مزید کچھ ڈیٹیل آپ کو بتا دوں تاکہ کلیر ہو جائے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا اور اس معاملے میں کہاں تک جا سکتے ہیں جسٹس محسین اختر کیانی اور نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر جو ہیں ان کے ساتھ کیا ان کا حشر ہونے جا رہا ہے اچھے بشارد آجے صاحب ہیں انہوں نے ایک پورا تھریٹ کی شکل میں یہ ٹویٹ کیا ہے وہ لکھتے ہیں جی کہ جبری گمشدگیوں میں ریاست ملویس ہے یہ انہوں نے ٹاپ ہیڈ لائن دیا جی اٹھارہ جون دو ہزار بائیس کا دن اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستر من اللہ کے سامنے لاپتہ افراد کا کیس لگتا ہے دورانے سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ وزیر دفاع کس کے مطاعت ہے یا تو وزیراعظم کہہ دے کہ وہ ہیں اگر وزیراعظم بے بس نہیں ہیں تو آئین انہیں ذمہ دار ٹھہراتا ہے وزیراعظم کو پھر اس عدالت کے سامنے یہ کہہ دینا چاہیے تاکہ عدالت کسی کے خلاف کاروائی کرے ریاست کا رویہ افسوسناک ہے مشرف سے لے کر اب تک کہ چیف ایگزیکٹیو اور وزرائے داخلہ کو نوٹسیز جاری کریں گے پھر یہ ہوا کہ جسٹس اتر مناللہ سپریم کورٹ میں آ گئے اچھا یہ اس کیس کا بیگراؤنڈ سے لے کر چل رہے ہیں اچھا کازی آمیر فاروق چیف بن گئے کیس ان کی عدالت میں لگا انہوں نے لاپتہ افراد کے بارے میں کیس کی سماعت کی آمیر فاروق نے تھانہ سبزی منڈی کے ایس ایچو کو نوٹس کیا کہ وہ فوری عدالت میں حاضر ہو اگلی سماعت پر ایس ایچو نے ڈپٹی کو بھیج دیا وہ آخری سماعت تھی اس کے بعد آمیر فاروق نے یعنی کہ چیف جسٹس امیر فاروق نے لاپتہ افراد کے کیسز میں ہاتھ نہیں لگایا آج جسٹس موسیم اختر کیانی نے لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت کی اور عرباب اختیار کو کٹہرے میں طلب کر لیا ان کا کہنا تھا کہ بلوچ باعث شرم ہے حکومت کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنا رہی ہے اور عملا کام صفر ہے ہر تاریخ پر عدالت کے سامنے ایک کاغذ کا پرزہ رکھ دیا جاتا ہے ریاست کہاں ہے کون اس کا ذمہ دار ہے یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس موسیم اختر کیانی بھی اسی دھرتی کے بیٹے ہیں اور قاضی چیف آمیر فاروق کا خمیر بھی اسی دھرتی سے اٹھا ہے جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس موسیم اختر کیانی بنیادی انسانی حقوقی خلاف ورزی پر آئین کے مطابق فیصلے دیتے ہیں تو قاضی آمیر فاروق ایسا کیوں نہیں کر سکتے دو ججی سائبان حاکم وقت کو کٹہرے میں بلاتے ہیں جبکہ قاضی آمیر فاروق تھانا سبزی منڈی کے ایسے چو کو طلب کرتے ہیں ترجیحات اپنی اپنی تو یہ جی یہ سارا معاملہ تھا اور اس معاملے کے اوپر پہلے تو جب جسٹس اتر من اللہ جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے اسلام آمیر ہائی کورٹ کے تو انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے لیکن پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس سوری سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی تائناتی ہوگی جج بن گئے اور پھر اس کے بعد جب چیف جسٹس آمیر فاروق تھے تو انہوں نے کچھ خاص پیشرف نہیں کی بلکہ بعد میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا اور اب محسین اختر کیانی ہیں جسٹس محسین اختر کیانی انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے جو ان کے معنی ریمارک صاحب کے سامنے رکھے ہیں بڑے سخت قسم کے ریمارک صاحب تھے اور صاف صاف انہوں نے جو تلبی ہے وہ کر لی ہے اور سات روز ہیں دیکھیں اب اس معاملے کے اوپر اب جو حکومت ہے نگران حکومت خاص طور پر ذریعہ سی باتہ بلوچستان سے ہیں وزریعظم بھی ایون کے چیئرمن سینٹ بھی بلوچستان سے ہی ہیں لیکن اب تک اس معاملے کے اوپر کوئی جو اسے پیشرفت ہے وہ نہیں ہوئی تو جسٹس محسین اختر کیانی صاحب کی جانب سے یہ جو اہم اور بڑا جو آرڈر ہے وہ دیا گیا ہے آخر میں میں دیکھ لوں کچھ اور اگر خبر وغیرہ ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو برحل یہ کچھ اہم ترین تفصیلات تھی مزید آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں میرے پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس بلڈنگ میں جسٹس مظاہر اکبر نکوی مستقبل کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ وہ جج رہیں گے یا نہیں رہیں گے جو ان کے خلاف شکایات آئی تھی جلاس چل رہا ہے مشاورت بھی چل رہی ہے جلاس ختم ہو جائے پھر اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ہوا آج تیسرا دن ہے لگاتار یہ جو اجلاس ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ ہو رہا ہے اور تقریباً پانچ پانچ چھے گھنٹے تقریباً روزانہ یہ اجلاس چل رہا ہے اس اجلاس کے اندر جسٹس مظاہر نکوی جو ہیں ان کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے تو جو شکایت کنندگان تھے وہ سارے کل تو ان کا کمپلیٹ ہو گیا تھا جو بھی انہوں نے چیزیں وغیرہ دیٹیلز وغیرہ دینی تھی تو آج دوبارہ جسٹس مظاہر نکوی کو نوٹیس جاری کرنے کے حوالے سے مشاورت اور غور وغیرہ کیا جا رہا ہے تو اس پر جو بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ